سرکارِ سرکاہی سراجِ عجمت بلبلِ ابراہیم جانسینِ تیگلی جانسینِ تیگلی سرکارِ سرکاہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولِ کریم امام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلْغْنَا رُسُولُهُ نَبِيُ الْعَمِنُ الْقَرِيمِ وَنَحْنُوا الْعَذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللہِ رَبِّ الْعَالْبِينَ بری خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ صاحبِ اُرز حجتِ صوفی شاہ مختار بخشی وہ حجتِ داکٹر شاہ عبدالقیم صاحب کی بارگاہ میں خیراجی عقیدت پیش کرنے آئے ہیں دعا ہے کہ مولا تبارک وطالہ ہماری اور آپ کی حضی کو قبول فرمائے اور صاحبِ اُرز کے فیضان سے مالا مال فرمائے ہم لوگ جس سلسلے سے منسلک ہیں وہ سلسلے تیگیا ہے پھر اس کی شاکھ آگے بڑھی تبکشیا پھر اس کے بعد مختاریا سلسلے تیگیا کا عالم یہ ہے کہ کسی کہانے والے نے کہا ہے گوھر سے سنیئے تیغیت کا پاسبا شاہنشہ بغداد ہے اس لیے تیغی جمن آباد تھا آباد ہے اس لیے تیغی جمن آباد تھا آباد ہے اور حشر کی زنجیر نے بھی دے دیا یہ فیصلہ قیدی تیغی علی آزاد تھا آزاد ہے قیدی تیغی علی حجرات ہم اور آپ عرص میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ والے ہیں ان کی پیج بھی کرو برے آدم ایشیا میں سرکارِ گوہ سے پاک سرکارِ خاجہ گریب نماز خودودین بختیار کاکی سرکارِ سرکاہی سارنہ بی بکس شاہ مختار بکشی یہ بجرگانِ دین ہیں ان کا فرمان اٹل ہے اور ایک بات یاد رہے کہ مجددِ الفیسانی فرماتے ہیں عقیدہ سبھ قرآن حدیث سے نہیں ثابت ہوتا اس لئے کہ ہر مذہب جو فرقہ مسلمانوں میں ہے وہ اپنے فرقے کی تعاید میں قرآن و حدیث کی قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کا کوئی ٹکرا پیش کرتا ہے لیکن حقیقت میں مذہبِ حق وہ ہوتا ہے جسے بجرگانِ دین تعاید کریں اس لئے کسی نے کہا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں مہین الدین عجمیری مہی الدین جیلانی تو آپ اور ہم صاحبِ اُرز کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ان کا تعلق خانقہِ کمیلہ سے ان کا تعلق سرکاہی شریف سے عالاجد کہتے ہیں کیسے آقاؤں بندہ ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں کے یہ بجوگان دین وہ ہیں کہ نہیں ہے پیرِ مہ خانہ مگر فیضان باقی ہے بلو سباناللہ نہیں ہے پیرِ مہ خانہ مگر فیضان باقی ہے ابھی تک مہ قدے سے بوہ عرفانی نہیں جاتی گویا صاحبِ مدارہ سامنے موجود نہیں ہیں لیکن ان کا اکس جمیل بن جناب ڈاکٹر صاحب وقار رحمت صاحب حاجر ہیں خان کا ہے کمیل اللہ کو دیکھو تو نہ حجت سامنے بق صاحب علی رحمہ بتا ہی رحیات میں ہیں نہ حجت مولانا ذلغفات صاحب علی رحمہ ہیں نہ مولانا شہاب الدین صاحب علی رحمہ ہیں لیکن ان کے اکس جمیل بن کے جناب خدود دین باب حادی رہیں اور یاد رہے تصووب کا مسئلہ ہے ازا قاب سیخ یخیل صورت بین انہی تعدیم ہاں جہی صورت ہو تو فید کا کما تو فید صحبت ہو پیر جب غائب ہو تو محراب عبرو کے درمیان یعنی دونوں بھاؤں کے درمیان عقیدت و محبت سے پیر کا تصور کرو محبت کے ساتھ یہ تمہیں اتنا ہی فائدہ دے گا جتنا تمہیں پیر کی صحبت سے فائدہ ہاتھ ہوتا اور پیر کی صحبت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں اگر تم نہیں بیٹ سکتے ہو تو تم ان کے ساتھ بیٹ ہو جو اللہ کے ساتھ بیٹ تے ہیں بولو سبحان اللہ سارے تکبیر سارے رسالت سارے گوثیہ سارے بخشیہ سرکار سرکاہی خدور سراجی عظمت خدور سراجی عظمت مولانا نروم فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشین با خدا جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ ہو اور ہم لوگ اپنی قسمت پر ناز کریں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ نیچے سے دیکھئے تو ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب سے لے کہ ان مجرگان دین سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی صحبت میں ہم رہیں گے اور جو لوگ اولیاء اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے من آد لی ولی جو میرے ولی سے جھگڑتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے مولانا روم فرماتے ہیں چون خدا خواہد کے پر دامی درات میں لشندر تانے پاکا کند اللہ جب کسی کے عائب خدا ہی کرنا چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا مردود بنانا چاہتا ہے تو اپنے کسی محبوب بارگاہ کا اسے دشمن بنا دیتا آپ جانتے ہیں عبلیس تو جنت میں رہتا تھا لیکن آدم کا سجدہ نہیں کیا جنت سے نکال دیا گیا ابو جہل پر عذاب نہیں آیا جب تک رسول اللہ سے بقاوت نہ کر لیا اور نبیوں کے قوم پر عذاب نہیں آیا جب تک وہ نبی سے اختلاف نہ کیا یزید پلید اس وقت تک نہیں تک عائب کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اپنے کسی نیک بندے کا اسے مخالب بنا دیتا حالات کے نذاکت کو دیکھتے ہوئے میں نیچے والا بیان نہیں کیا اوپر والا بیان کر دیا تو اس لیے تصوب کا قائدہ ہے تصوب کل ادب تصوب کل کے کل ادب کا نام ہے پیر کی بارگاہ کا عدب پیر کے دربار کا عدب پیر کے خاندان کا عدب پیر کے اولاد کا عدب ہر چیز کا عدب مولانا روم اپنے مشہور دعا نامہ میں اس کو لکھتے ہیں گوھر سے سنیے اد خدا خواہ مطاف ادب بے ادب محروم مغاش تد فضل راب یعنی میں اللہ کے دربار سے عدب کی توفیق مانگتا ہوں اس لیے کہ بے عدب بے نصیب ہوتا ہے بے عدب بے نصیب ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ جناب ڈاکٹر شاہ محمد وقار احمد صاحب جناب ڈاکٹر شاہ عبدال قیوم صاحب مرہوم کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس خانقہ کو شر سبز و ساداب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے معصوم محمد بابو بھی مدرسہ کو دین دونی رات چوگنی ترقی پہنچائیں آپ لوگ اس خانقہ سے وابستہ رہیں اور یاد رہے کہ یہاں کا ہیڈ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے بجوگان دین کے نقش قدم پہ چلائے ہمیں راہ طریقت میں سرکار شروع ہی بار بار پڑھتے تھے ہمیں راہ طریقت میں نہ پیش آئی دوسواری کلام شایق پر جب سے عقیدہ کر لیا میں نے اور جو سائیں کرے تو لاکھوں کرے سلام وا خدا اللہ اللہ